اب یہ کہہ رہے ہیں کہ روس سے سستہ تیل لیں گے اب ایران سے سستہ تیل اور سستی گیس کیوں نہیں لیتے پڑھو سیاد ایک مہارت ہے ان کے اندر کہ قرضے کی رقم پوری کرنے کے لیے لوگوں پر ٹیکس ڈالو بچوں کے چھوٹے چھوٹے ٹافیاں اور بچوں کے بسکٹ جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا کے یہ پاکستان کے قرضے ادا کر رہے ہیں سٹیشنری سکول کی تعلیم کتابوں کے اوپر کاغذ مہنگا کر کے یہ ملک کے قرضے اتار رہے ہیں مہنگائی کے ذریعے سے قرضے اتار رہے ہیں یہ معیشت کے ماہر ہے یہ جادوگار ہے معیشت کے یہ جو سیاسی ابتری ہوئی ہے فتنہ ہوا ہے پاکستان کو بیرونی دنیا کے لیے اس نے بے اعتبار کر دیا ہے پاکستان کا پتہ ہی نہیں چلتا کل ہوگا کیا یہ یو ٹرن لے لیں گے جیسے آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے دوسرے دن بگڑ گئے چائنہ سے معایدہ کر کے دوسرے دن پھر گئے اب بقول کسی کے کہ چین کے پاس جاتے ہیں قرض دے دو آئی ایم ایف قرض دے دو ورڈ بنگ قرض دے دو امریکہ قرض دے دو یورپی یونین قرض دے دو خب یہ قرض لے کے لوٹا ہوگے کیسے کہتے ہیں سعودی عرب قرض دے گا پھر آپ کو لوٹا دیں گے اس کا قرض کیسے لوٹا ہوگے تمام انحصار قرض پر ہے اس قرض کے اندر بھی پھر ٹلتے نہیں ہیں اس قرض کے اندر بھی چوری سے باز نہیں آتے یہ سب ننگے ہیں بہت گندے ہیں اور پاکستان ایک اس عذاب میں مبتلا ہے